آہرکار آہرکار ساتھ پر بابو سٹھا پہنچ چکا ہے الحمدللہ سیمیٹی کو پر چلا سے ہوتا ہوا سولو اکیلا بھنگر سے کشمیر سے چلا ایک نوجوان ہے پہنچ چکا ہے جی بابو سٹھا پر سولو ٹرائیولنگ کرتے ہوئے سکردو میں گیا تھا اور سکردو سے واپس آ رہا ہوں آج مجھے نامہ دن ہے واپس جاتے ہوئے انشاءاللہ آج رات تک گھر پہنچ جاؤں گا بابو سٹھا پر رات کو تھا ساتھا برفواری ہوئی تھی میں نے چلاس میں سٹیک کر لیا تھا اسلامو فرنڈز اٹس دوستی ونڈیو ویلکم ٹو این ایدو ویلکم ٹو امید کرتے ہوئے آپ سے پہر آپ کے حسین ہوں گے سینس کچھ ایسے ہیں کہ آج میرے سکردو کے سولو ٹر کا نامہ دین ہے آج نامہ دین آج میں گھر پہنچنے ہیں بابو سٹھا پر بیٹھا ہوں دوستو میں اس لئے گھر پہنچ جاؤں گا رات تک میں تھوڑی زیادہ ریلی تھی لیکن وہ ہے الگ بات ہے لیکن خراب ہو گئی ہے تو میرا جو تھان گیس کا ٹھیک رہے گی وہ غلط ثابت ہو گیا جن سے حریدی تھی جو رستے میں پوچھا جس سے بھی پوچھا وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن کچھ ہوتا ہے حراب ہو جاتی ہے تو یہ وہ خراب کی حالت ہے یہ آپ کو ٹھیک لگ رہی ہوگی جیسے کہ یہ ہے اب آپ کو یہ بلکل ٹھیک لگ رہا ہوگا لیکن یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اصل یہ خراب تک ہوئی ہے یہ باکس میں کیت تھی اس کو ہوا نہیں لگی اور یہ گل گئی ہے لگئی ہے کچھ یہ پڑی ہے میں شابر میں ڈال کے پھینکنے لگوں کوئی بات نہیں ایک ایک ایکسپریئنس ہو گیا لائف میں ایک ایسا پنگا نہیں لینا لالچ نہیں کرنا میں بارک کے ویوز آپ کو دکھاتا ہوں باہر کسیمز کچھ ایسے ہیں بابوسٹ آپ کے قریب موجود ہوں اور یہ چیک کریں یہ ساتھ پہاڑ ہے پہاڑ کے ساتھ بادل ٹکرا رہے ہیں وہ ادھر نیچے بھی ہشکیری میں بھی ایسے ہی ہے بادلی بادل اور ہر طرف یہ سٹویشن ہے ادھر بھی بادل پہاڑ اوپر ادھر بھی پہاڑ اوپر بادل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابوسٹ آپ کو فلی بادل نے کور کیا ہوگا اور بڑی ٹھنڈ ہو نہیں ہے لیکن میں ہاتھ ہو کے واشروم سے ہو کے نکلنے لگوں کیونکہ مجھے جلدی نکلنا ہے ابھی ساڑھے ساتھ بجنے ہیں اور ساڑھے آٹھ بجے مجھے نکل جانا ہے انشاءاللہ تو صبح کے آٹھ بجے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور سامنے موجود بہاڑ اور پہاڑوں پر بادل اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رات کو جگینن یہاں پر بارش ہوئی تھی اور اس بارش نے میرے سفر کا آغاز انتہائی حسین بنا دیا تھا اتنا حسین کہ میں پورے رستے ویڈیو آف ہی نہ کر پایا تو میں نے یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کی اور بابوسٹ کے ٹاپ تک ویڈیو بناتا رہا اس لارج کے ساتھ کے اس حسین منظر کو میں اپنے کیمرے میں قید کرلوں اور ہمیشہ کے لئے اپنی یادوں میں سمع لوں تو آپ بھی ان یادوں کو ملائزہ فرد ہوں موسیقی مجھے سینز کچھ ایسے ہیں کہ میرے پیشے آپ کو نظر آ رہا ہے سارا رستہ بابوسو ٹاپ کا چڑھائی آگے تین کلومیٹر باقی ہے اور ابھی میں نے بھائی کو نظر آرست دینے کے لیے رکھوں پیشے آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں بابوسو ٹاپ پر حالات بالکل ٹھیک ہے مناسب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف بادل ہیں باقی اس قلعہ موسم کلیر ہے اور شام کو شاید موسم حراب تھا ورفباری بھی ہوئی ہے شام کو وہ معاملات پر ڈڑے حراب ہے شام کو برفباری ہوئی ہے تو میں اس لیے رات کو پھر نہیں آیا تو بہتر رہے ریسٹ کر لیا ہے سب ریلیکس ہوں ٹینشن فری ہوں انشاءاللہ آج رات گھر پہنچ جاؤں گا تو شام کو رکھنے والا ڈسین تھانو وہ اچھا تھا ابھی کے لیے تقریباً دس منٹے در ویٹ کروں گا بلکہ ریسٹ کروں گا بھائی کو ریسٹ دوں گا اور انشاءاللہ دس منٹ بعد جب بھائی ہنڈی ہوگی دوبارہ سے بھائی سے ٹاپ نکلیں گے وہاں ویڈیو بنائیں گے اور وہاں سے اب سیدھا ناران ناران رکھوں گا وہاں کھانا کھاؤں گا وہاں سے سیدھا گھار رات کو پہنچو جہاں مرضی جب مرضی پہنچو اب اب تو مسئلہ نہیں گیا نا اب مسئلہ کوئی نہیں ہے اب چلتا جاؤں گا چلتا جاؤں گا آہرکار آہرکار خاتپور بابو سے ٹاپ پہنچ چکا ہے الحمدللہ سیمیٹی کو پر چلا سے ہوتا ہوا سولو اکیلا بھینبر سے کشمیر سے چلا ایک نوجوان پہنچ چکا ہے جی بابو سے ٹاپ سولو ٹرائیولنگ کرتے ہوئے سکردو میں گیا تھا اور سکردو سے واپس آ رہا ہوں آج مجھے نامہ دن ہے واپس جاتے ہوئے انشاءاللہ آج رات تک گھر پہنچ جاؤں گا بابو سے ٹاپر رات کو تھا 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 میں نے چلاس میں سٹیک کر لیا تھا اور ڈیٹ سوائے ابھی ساڑھے نو بجے میں اتر پہنچا ہوں بڑا سلو اور سٹیڈی لیکن یہاں پہ ٹھنڈ کوئی نہیں ہے ٹھنڈ ہے لیکن وہ فیل والی نہیں ہے کہ بندہ مر جائے گا نہ سب سے ٹھنڈ ہے اور ابھی نکنے لگے ہیں بھائی کو بند کر کے گھر کی طرف موسیقی بابو سے ٹاپ سے سیدھا آکے بریک لگی ہے ناران دن کے تقریباً بارہ بج رہے ہیں اس ہوتل کے سامنے میں کھڑا ہوں بائیک لے کے اپنا وہ اوورکورٹ رینڈ کوٹ سا پوچھ اتا رہا ہے کیونکہ گرمی ہے یہاں پر اچھی آسی گرمی فیل ہو رہی ہے اور ابھی بینک جانے پیسے لینے کیونکہ میرے پر پاسے ہتم ہوتے ہیں بلکل ایک روپے ایک ٹکا بھی نہیں ہے اس کو بھائی ناشتہ کرنا ہے اس کو بھائی نکلوں گا پوچھ کرتا ہوں کہ ناشتہ نران سے ہی کرلوں لیکن اگر نران سے نکیتا ہوں کہ کاغان سے کاغان زیادہ بہتر ہے ناشتے کے لیے نران ناشتے کے لیے مہنگ ہے کاغان ناشتے کے لیے سستہ اور مزیدار ہے نران میں میں نے سوچھا کہ پیسے لکھ لاؤں گا بڑا آرام سے لیکن یہاں بڑا آرام والی بات کوئی نہیں ہے یہاں پر پیچھے میں نے لائن لگی ہے ایڈی ایڈی ایم کے باہر تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے بھی جب بھی نارتھ میں آئیں تو کیش ساتھ رکھیں کیش بیس ہزار تیس ہزار یہ نہ سمجھے کہ وہ زیادہ ہے تو گم نہ جائیں یہ ہو جے وہ جے نہیں گمیں گے بھی نہیں چوری بھی نہیں ہوگی ہاں اگر کیش نہیں ہے تو کیش ڈھونڈنے میں بڑا مسئلہ ہوگا یہ چیز یاد رکھنی ہے ترلے کٹے پھڑیں گے کسی کا ایڈی ٹائن ہے الائیڈ بنک کے باہر سامنے وہ مون ریسٹرنٹ ہے نکھا ہوا آخر مل ہی گیا تو منران بزار میں رش دیکھیں ادھر بھی رش ادھر بھی رش اور میں اکینا ادھر زلیل ہوں میرے ٹائم ویس ہو رہا بہت زیادہ اچھا حصہ یہ آخر کار اللہ اللہ کر کے کسی کی ہیلپ سے میں نے پیسے نکھواری ہے پانچ ہزار ایک ہزار ادھار دینا تھا کسی کا ابھی وہ دیا ہے تو وہ چلاس میں میں لیا تھا تک میں میرے پاتھ پیسے ہتم ہو گئے تھے اور سامنے ہیں مون ریسٹرنٹ ناران میں اندر جاروں صرف واش روم کرنے کے لئے اور کچھ مقصد نہیں ہے ایک بات بہت اچھی ہے کہ یہاں کے واش روم بڑے وی آئی پی کے سامنے ہیں سامنے تھاکور کھڑا ادھر بھی شیشہ لگا ہے تو تین ہی واش روم دیکھ رہی ہیں کہ ادھر بھی شیشہ لگا ہے یعنی کہ ہر طرف شیشے لگے ہوئے ہیں بندہ اپنے بوٹھی تسلی سے دیکھ سکتے ہیں صبح صبح کے وقت ناران میں گیارہ بارہ صبح ہوتا ہے اور صبح صبح کے وقت بھی اتنا رش ہے یہاں پر تو ہم نے کون سائے در سٹے کرنا ہے ہم نے تو نکلنا ہے واپس جتنا جلدی ہو سکے اس لیے واش روم سے ہو کے واپس جا رہا ہوں میں کاغان میں ناشتہ کروں گا سینس کچھ ایسے ہیں کہ میری حالت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سینس کچھ ایسے ہیں کہ میں رکھتا ہوں کیونکہ اب جانے والا جو بلاغ ہے وہ بس ایسی رکھ کے ایک دو دن کے اندر دو بلاغ کے اندر سارا رستہ کور ہو جائے گا ایک دن دو دن لگے ہیں جو جاتے ہوئے ایک گزر گیا ایک آج کا دن میں اور یہ میرے کپڑ ہوئی حالت ہے ڈڈی گنڈی کیونکہ اتنا گنڈا رستہ ہے نران سے لے کر نران سے لے کر کاغان تک ڈڈا گنڈا مٹی مٹی اور میرے پیش ایک چھوٹا سا ہوتیل ہے ڈا باسا وہاں پر میں رکھوں چپلی کباب کھاتا ہوں ایسا بارہ کور سے کھانے تا ہے لیکن یہ ہی کھانے لگوں بیٹھ سنگل کیونکہ کھاتے ہیں تو بیٹھ کے آرہاں سے کھاتے ہیں چ Vera بعد میں ٹھ پر کر کھانے لگے پر میں واپس مشکی ہم خاصل پروں địch ہم ن stuff ہم وہاں سے نکلیں لگے ہیں 10 kilometer ہے تیس کلومیٹر بالا کوٹ نبے کلومیٹر تقریبا اپٹا پاد تقریبا ڈیڑھ سو کلومیٹر سلام آباد اور پورا تین بچ چکے ہیں تین بلکے دس منٹ نکل دیا ابھی تک میرے ویڈاگ میں جتنے بھی آپ نے اپسوڈز دیکھے ہیں ہنزہ سیریز بلکس کردو سیریز کے اس میں جتنے بھی میں نے فاس ویڈیوز لگائی تھی نا ان کو میں سافٹ ویر سے سپیٹ اپ کرتا تھا یعنی ایٹ ایک سکس ٹھین ایک تک لیکن یہ پہلی ویڈیو ہے جس کو میں نے ہائپر لیپس شوٹ کی ہے یعنی موبائل میں ایک آپشن ہوتا ہے جس میں آپ ٹائم لیپس یا ہائپر لیپس شوٹ کر سکتے ہیں سکسٹین ایکس تھرٹی ٹو ایک سکسٹی فور ایکس کے ساتھ تو یہ میں نے شوٹ ہی ہائپر لیپس کیا تھا کہ چیک کر کے کیسا بنتا ہے تو آپ کمینٹر میں بتائیں جیے کیسا ہے اچھا ہے یا برا ہے جیسے اب یہ بتائیں مہترم میں کھڑا ہوں اس لکشنے میں بیٹھتا ہوں تقریباً شام کے بجرے ہیں پانچ اور پیشے مانسہرہ ساری ویلی کہہ لیں سٹی کہہ لیں ساری نظر آ رہی ہے یہ سمجھ لیں کہ جو جگہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں جو مانسہرہ ویو پوائنٹ ہے کسی اور کو دو ہاں میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تقریباً وہ پوائنٹ ہے جہاں سے مانسہرہ سارا جو سٹی ہے نا وہ نظر آتا ہے اور سارا گھوم گھوم آ کے آروم ہے اجھر ابھی میں نے شوز اپنے اتوار دی ہیں اور جگہ جگہ پاؤں پر جہاں زہم ہے جہاں پر ہوئی تھی نا لیڈ سلایڈنگ تو میں نے شوز اپنے اتوار کے اس کے اندر کسا تھا جس وجہ سے وہ نیچے پتھر تھے نو کیلے تو پاؤں میں کافی جگہ پر چھوڑے چھوڑے زہم ہوں سارے رستے شوز بھیگتے آئے ہیں تو اس لئے میں نے اتوار دی ہیں اب کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر پانی گھیلے ہوں جہاں پر پاؤں گھیلے ہوں تو اس لئے میں چپل پہنے لگوں تاکہ ذرا خوشک ہو زہم گھیلے شوزوں میں زہم بھی گھیلے تھے جب خوشک ہوں گے تو ذرا ٹھیک بھی ہو جائیں گے امید ہے کہ گھنٹے ڈیڑھ تک اسلامباد پہنچ جاؤں گا ڈیڑھ گھنٹے تک اسلامباد پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ واپسی پر جب آپ اپٹ آباد پہنچتے ہیں تو آپ کو ایسی لگتا ہے کہ آپ اسلامباد پہنچ گئے ہیں کیونکہ اپٹ آباد اسلامباد اسلامباد کا فرق بہت کم رہ جاتا ہے پلین روڈ ہے اچھی روڈ ہے تو اپٹ آباد اسلامباد بہت ہی شارٹ ہے تو اپٹ آباد پہنچتے ہی جو فیلنگ آتی ہے وہ گھر والی فیلنگ آتی ہے لیکن اپٹ آباد کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس روڈ پر اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے اور سارا دن ہی رش ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک تو اس روڈ کو کراس کرنے میں کم از کم آپ کا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور پورے اپٹ آباد میں یہ ایک ہی ایک ون وے روڈ ہے سب سے مین روڈ یہ ہی ہے جس کو پر تمام جتنے بھی بڑے افسیز وغیرہ آرمی کے کاکول سینٹر سب کچھ وہ موجود ہیں اپٹ آباد سے آگے گزرکن میں اگین اگین کیا دوسری دفعہ بائیک کا دوبارہ چین ہے چیک کروانے لگوں کہ یہ دھی لڑیا لا تو نہیں یا آئل پوچھ تو نہیں ہو گیا تو ہوش تو ہو گیا ہوگا لازمی پانی سو گز کائے بہت زیادہ جو اگر چک کرتے ہیں ڈھی لگن میں ہاں ڈھیلا یہ ہاں دیکھنا ذرا یاد اگر خوش کا تو آئل بھی لگا دے سینز یہ بنے ہیں کہ میں پہنچ چکا ہوں راول پنڈی راول پنڈی میں ٹوٹل پارکوں کا ایک سٹیشن ہے فلنگ سٹیشن پیٹرول سٹیشن وہاں پر موجود شام کے نہیں اب شام نہیں اب رات ہوگی رات کے ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں پنڈی میں پنڈی اپی سٹیٹی آگئی ہے پنڈی سٹیٹی کے صرف سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں ان ٹیکس لاکھ ساتھ ہوئے شروع میں اور ابھی مجھے جانا ہے گھر مجھے لگتا ہے کہ رات کے بارہ بچ جائیں گے گھر جاتے ہوئے پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں لیکن بسم اللہ کر کے نکلے لگوں پنڈی سے نکل کے کسی جگہ پر میں کروں گا رات کا کھانا کھاؤں گا کھانا تو ہے کچھ تو ہے گبل کا کھاؤں گا اور وہ کھانے کے بعد پھر گھر انشاءاللہ کچھ تو ہے nephew Kalau xi میں گہ رہی حقا کچھ توDRی کچھ تو کچھ کو موسیقی 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 بس ساتھ میں بوتل ریگولر ہے ہاں پانی بھی چاہیے میں کھانے لگوں بیپ پلاو کھا کے نکلتے ہیں مجھے کھانسی کا بھی خطر ہے لیکن ہے شدید بھوک میں تازہ گرم پلاو نہیں گئے اس کا مجھے کچھ ہو رہا ہے چل کر کے مجھے لے کے خاتے ہیں راوٹ دور ہو جائے گی بھوک بھی مر جائے گی تو اب مجھے جلن پہنچنے بھی ایک سو کلومیٹر ہے تو سو کلومیٹر پرائیوڈ کرنا رات کے لگے یوٹی روڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ پھون جاؤں گا ایک تو شدید تھکاوٹ میں ولاگ مانا یاد نہیں رہتا میں نے کھانا کھایا اس کے بعد میں مالش کرویا وی ای پی قسم کی پتھوں کی مورے نہیں پڑکے پتھے جو شولڈرز ہیں سکون ہوئے دو گھر ڈرائیو کر لوں گا براہم سے لیکن ولاگ نہیں منایا نکلتے ہیں میرا ارادت تو تھا گھر جانے کا لیکن میں نے سٹے کیا رات کو دینا میں دینہ میں میرے حلو ہوتے ہیں اور میں فل تک گیا تھا یعنی بس مرنے کے قریب تھا تو مجھے بس بستر چاہیے تھا سونے کے لیے تو ہم نے رات کو دینہ میں سٹیک کیا آگلے دن کیا ہوا نیکس ولوگ